موسیقی مولانا عبدالروف نے کہا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہر انسان کے ساتھ اچھی سلوک کی ہدایت کی ہے اللہ نے ایک انسان کی قتل کو انسانیت کا قتل قرار دیا ہے حضور نبی کریم نے یہود کے ساتھ میں ساتھ بھی کیا ترکمانستان کی سفارتکار اتا چان ماموف نے کہا ہے کہ ترکمانستان وستی ایشیا کا سب سے پر امن ملک ہے ہمارے ملک کا آئین مذہبی ازادی پر یقین رکھتا ہے بینو قوامی قوانین بھی ہر کسی کو مذہبی ازادی کی اجازت دیتا ہے نگران وزیر حبابازی ائر مارشل فرہد نے کہا ہے کہ ہر پاکستانی چاہیے اس کا کوئی بھی مذہب ہو وہ پاکستان کے آئین مطابق برابر شہری ہیں قائد آسم پارلیمنٹ میں اپنے پہلے ہی کتاب کے دوران کہا تھا کہ تمام پاکستانیوں اپنی مرزی کا مذہب جننے کا حق حاصل ہے فلسطین تے قائم مقام سفیر نے کہا ہے کہ فلسطین پر گاس پانا قبضے سے قبل مسلمان اور رکھلیت امن کے ساتھ رہتی تھی مگر اب صورتحال مختلف ہے ہمیں انسانی حقوق اور تمام مذہب کے ماننے والے انسانوں کی ہر قسم کی آزادیوں کا خیال رکھنا ہوگا ڈوکٹر سرپراز احمد نے کہا ہے کہ اسلام میں جب دی طور پر مرزب کی تبدیلی ممنوع ہے اسلام گیر مسلموں کی جانو مال کی حرمت کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے نبی پاک نے ہمیشہ گیر مسلموں کے ساتھ حسن اسلوک کا حکم دیا ہے ویشب ندیم کامران نے کہا ہے کہ ہم مسیحی برادری کی طرف سے مکمل یک جہتی کا اظہار کرتے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ مذہب اور عقیدی سے والا تر ہو کر ایک دوسرے کے افترام کو یقینی بنائیں نصاب تعلیم کے ذریعے آئندہ آنے والے نسلوں کو امن کی جانب راکب کرنے میں مدد ملے گی پادری میں نلخوکر نے کہا ہے کہ وزیر آسم مستقبل کے چیف جسٹس اور دیگر کا شکریہ داخت کرتے ہیں کہ انہوں نے جڑا مالا کا دورہ کیا وزیر مذہبی امور سے درقواز ہے کہ جڑا مالا واقعی میں ملوث افراد کو ست سزا دی جائے حافظ داہی محمود اسٹیف نے کہا کہ پاکستان کا اصل چہرہ آج وزارت مذہبی امور نے سفارتکاروں کے ذریعے دنیا کو دکھایا ہے سردار سنتوکسن نے کہا ہے کہ میرے گرنانہ کی بنیادی تعلیم مذہبی ہم اہمگی ہے پاکستان میں سکھوں کو جو بھی مشکلات ہیں وہ یونین کونسل کے لیول پر ہیں امن کمیٹیوں کو فال کیا جائے ہم سب ایک دب کو مانتی ہیں تو ایک دوسرے سے نفرت کیسے کر سکتی ہیں میرے مذہب کی شروعات ننکانہ صاحب سے ہے پاکستان کے باہر رہنے والے چودہ کروڑ سکھوں کا بھی پاکستان کے لیے عقیدت کا جذبہ ہے کوئی سکھ پاکستان کے خلاف بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ڈاکٹر جوزف اچرف بیشپ نے کہا ہے کہ جڑاں والا میں مسیح برادری انسانیت اور پاکستان کو رقصان پہنچا لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ مسیح برادری پاکستان کی بقاہ کے لیے اپنے جتو جہد جاری رکھے گی بین المذہب ہم آنگی کونفرنس کا انقاط خوش آئند ہے امن خدا کی طرف سے ایک توفہ ہے جو کہ تمام انسانوں کے لیے ہے